یہ انگیش برابر یہ انگیش یا انگیش برابر اچھو نان عربی بورتی کو عدل سوتی چنی من دون انگیش درمیان پرکت اور انکتقاسی بنان کہ اگر مول یسی پن یا موج یسی پن زندگی منز کان چیز اولادن درمیان تقسیم کرو امیس اگر نیچی تو کوری آسن یہ کہت عدل، یہ کہت برابر یسی حص کوری دی اچھو نیچی دی اچھو نیچی دی تکہائی اسے عدل بدل کیا برابر یعنی اگر کس مولیس نیچو تو یہ اپور چیز نیچی اچھو نیچو، اچھو نیچو یہ کاری پنی پراپرٹی، پنی زندگی مطور حب زہست اچھو نیچی اس، اچھو نیچی اس اچھو نیچی کوئی تکہائی اسے اتقل اللہ وعدیلو بین اولادکم تقال چو بنان کی امیان درمیان کسی عدل قسو اور اچھی جس چو سبور کران اخ حدیث یقین بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت مفضلا احدا فیل عطایا لفضلتو الاناث اگر ب عطایاں جفتنمز حباسمز قوشی جادتی مہا تلکی مہا لو کنت مفضلا احدا فیل عطایا لفضلتو الاناث اگر ب فیسے درسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتنمز قوشی جادتی مہا لفضلتو الاناث لفضلتو الاناث لفضلتو الاناث لفضلتو الاناث لفضلتو الاناث لفضلتو الاناث اچ اخت تشریح کہ اگر انسان پندیس زندگی مز کانچیز یسان چو تقسیم کر اور میکر وضاحت کی یکمیس انسان سپس کر امیس باس کی باگا گسنوب ساڑی بڑھ یونکی ہے یل انسان انسان بگر آئی امیس چو اسلام ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ یہ بس اتمس عدل کرن نچس تی میلی سوئی ہے اور کوری تی میلی سوئی ہے اس آخر آئی بیا کر آئی چو اہل علم ادلس تشریح تیم چو فرماوان کہ یم ساتھ اللہ وطالحان وراست تقسیم کر ایک اس انسان سن مرن پتیس وراست تقسیم چی کسان اگر امیس انسان اس آخ نچو تا آخ پور آسی ات قسنین ترحیس کرن زہیس ترن نچیس آخ ہیس تریک ہوئی اور اللہ وطالحان یہ تقسیم وراست چی مبنی بر عدل بلکی چی این عدل اوچ باس اہلی علیہ اگر انسان یہی نچیس زہیس دیت کور آخ ہیس تشوی ترین چی جائیس تکایجی ات مسلس منچو اقوئی لفظ اس نیلان اتقو اللہ وعدلو بین اولادکو اللہ وطالحان سکوچو پرنن اولادن درمیان کرو عدل اور عدل تشوی تشریح نیران اور تشوی تشریح ایک وقت دلاللہ نحمده ونستعیل ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلنه ومن يضلله فلا هادينه واشهد واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع اللہ ورسوله فقد رشد ومن يعص اللہ ورسوله فقد ظل وغوا ولا يذر إلا نفسه ولا يذر اللہ شيئا اللہ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید اللہ بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ قال الله عز وجل بعد عؤوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارينا وشفاء سدورينا وجلاء أحزارينا وذهب هممنا وبممنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين الله تعالى سنتي بشمار تعریف سارني حمدن ثلانن مستحق سرب العالمين يمي رب العالمين العشي مسلمانن وانكس پنشت گرس مز يمي جمعك نسبت جمعك اسلوك توفیق اتا کر حمدو سنابت سندرود السلام برزات خيري الانام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالى سنتي بشمارات خيري الانام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم منطاني يس انبیانون سلسل الله تعالى سنتي بشمارات خيري الانام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هم امی کچھ ان ثبوت میلان کہ اگر یہ مو انبیائی کرام مز قوش نبی اللہ تعالیٰ سے دنیش کا نعمت طلب کر یا دنیو کا چیز طلب کر سوچ نعمت اولاد امی نعمت بگر امی دنی کی چیز بگر چھوڑا اس قرآن کریم اسم تقریبا تقریبا میلان پھنی جائے امی کچھ ان ثبوت کی انبیائی کرام اللہ تعالیٰ سے دنیو کا چیز مغمت قرآن کریم اسم اللہ تعالیٰ حضرت زکریہ علیہ السلام اسمدل فرموان رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا آیت اسم زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پاک زریت کو مطالب کران دعا چکران زکریہ علیہ السلام اور بیس آیت اسم اسم یلان ابراہیم علیہ السلام کر ربس دعا رب حبلی من الصالحین ربا نکر صالحین اومنس اولاد آتا ہم ساتھ ایس انبیائی کرامنھون دنیای زینگی وچانچیں اور دنیا سے کت پڑ ایس ایراز کران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوسعی ساتھ آرامت رو مد ہم ساتھ آرامت رہی بیدار گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر ہوچ ہم ساتھ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ودان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تونجے جس میں عطا حرص پڑچی ہم چٹائی نشان ظہر گئی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کی مجھولیت دنیازی تکنی واسط میینی مسالچی اکی سوارسی دیو یس سفراز دوران کنیجای کان شہجاروچانکو کان کولوچوچان اچ شہجارس دیو سورہ آرام کاران آرام کار چوباتنیران بیباننیس منزلی مقصودیس دنیج کنتی لازاتیس دنیج کنتی ایش آرامس پت اوستنی این بیاء کرام البت قرآن کریب اچھ ایس سبیت کران کی یہ چیز نعمتی اولاد اچھو باز انبیائی کرامو اللہ تعالی اس طلب کرمت اور یقیب انچ انسان زاران کی اولاد اسن نعمت کسا عزیم نعمت چی یتگرس مز اللہ تعالی یہ نعمت اتا کران تاتی کم خوشی شاہ سان اور یتگرس اللہ تعالی امی نعمتنیش محروم کران تاتی کس ماہول چاہسا یہ یقینا اللہ تعالی اسن طرف عزیم نعمت اور عزیم نعمتش اللہ تعالی قرآن کریم اسمز تعبیر کرمس یہ اشنہ تندک اول چاہی قرآن کریم اسمز مسلمان آمد وانتو یہ دعا کران ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین اے ربا سانی خاندارنی اور سانی ذریت بنا و سانی اچھنہ تندک اللہ تعالی بنائن سانی اولاد سانی اچھنہ تندک یمن اللہ تعالی یمن اللہ تعالی امی نعمتنیش محروم تمی اللہ تعالی کرنی یمن اللہ تعالی امی نعمتنیش محروم برحل اتمسن کاشکی اولاد سانی نعمتش اکس انسانس دنیگیو عزیم نعمتو مز اخ نعمت یم ساتھ وانی اللہ تعالی کسی بندس یی نعمت اتا چکران اور پرد کنی نعمتو چو تقاضی بنان کہ انسان کس آسن شکر گزار بند یم ساتھ تی اللہ تعالی کسی بندس کا نعمت اتا کرنی بندسن دن امی نعمتو تقاضی بنانی کی گش آسن اللہ تعالی سن شکر گزار بند اللہ تعالی اکس بندس اولاد سوژی اتمزدی شکر گزار بندس کوری یاد سوژی اتمزدی شکر گزار بندس نکی دی سوژی کوری دی سوژی اتمزدی شکر گزار بندس اور اگر اللہ تعالی کسی انسانس امی نعمتنشی محروم تھای تل دیگس انسان سابر کرن رب چو بیان فرموانم یهبو لمن یشاؤ اناثا اللہ تعالی سن شکر پن مرزی یمیس اللہ تعالی یسان چو تمیچو سوژان کوریاس و یهبو لمن یشاؤ ذکور اور یمیس اللہ تعالی یسان چو تمیچو سوژان نیچیوت او یزوجهم ذکران و اناثا یعچی کنسات اللہ تعالی کسی نیچی تی سوژان کور تی سوژان و یجعل بین یشاؤ اقیما کسی اللہ تعالی یمید دشو جی رجیش محروم تھا پریت کنی مرحل اسم چو امیس انسانس رب اسم شکر گزار بند بانو اور یمیس اللہ تعالی کسی نیسانس کانتی نعمت عطا کری چاہے کور سوژس نیچو سوژس البته یس آج سنیس معاشر اسم لبنو چیوان برابر چی سون معاشر آز کنیسات زمانے جہلیت چھ اقوشی کرا اسے سرات اکی سمائفی المذبیت تاکی اس اکی علاقی بزرگ بیدوک مولی صاحب کم سے کم اشی خطبس مز بیان کران اس آز سنیس معاشر اسم اقوابال چھو بنیم اگر کنیسات کوشیل خاتونی بچے یو چھی جاوان کنیسات چھ نوکت واتان طلاق اسکت اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کسور کس کا ہے بارتونی اشترون فکری کی اللہ وطالا چھو اشی کور کورا اشی ہمیش آسان نمازمز برد کنی رکادن بران الحمدللہ رب العالمین سوان رب چھو حضرت اللہ اس رب سے مشیت اس رب قوش یسی امی سوز قوری اس رب یسی امی سوز نیچی اس رب یسی قوش تای امی چیزنیش محروم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اولاد نعمت یا اولاد نہیں دے سکتی ہے مگر امسات اس پنیس معاشرس من بچان چھو یس زمانہ جہلیت اسمز آکھ کفی روز کوریز ولادت بوجت سلوک کران برابرش آج مسلمان تمی چیز اکسی کران قرآن کریم اسمچ اللہ تعالی بیان فرموان وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَ امسات زمانہ جہلیت اسمز کغشی انسانس اوشیوان خوش خبری دن اطلاع دن سہس زائی قور امپتیا اوز قسانمیس یلی بوزان اوز قور زائی ظل وجہوه مسودہ امسس روئی شیئی قسان امس روئی اوز کرون قسان وَهُوَ قَضِينَ قرآن کریم اسمز اسلوب بیان آؤ کرن اس حالت آئے بیان کرن برابرچہ از اس مسلمان اس یہ ہوئی حالت گستان اخچو احسانی ناراض اس نار آسان چھکان بیچی امیس روئی شیئی گستان کیا ہے؟ وَإِذَا جُنَّ اللَّهُ تَعْلَا سِنِسْ اَتْتَقْسِيمِ اسفرَتْ اَتْمَشِيَتْ اس چی انڈریکٹ اخ انکار کرن وَإِذَا جُنَّ سَتْا اللَّهُ تَعْلَا کَوْشِ انسانس بچی سوئی کوریا سوئی ربش فرمان بے جائی وَأَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَأَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کُن ساتھ آشکان چیز تَهِ نَاپَسَنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ کُن ساتھ آشکان چیز محبوب تو اشی قسل کرن وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اتْمَسْا أَسِي اللَّهُ تَعْلَا تَوَن تَقْرَهُ شَرْتُمْتْ وَاللَّهُ يَعْلَغُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَغُونَ اسی صور زانان حضرت اللہ تَعْشُنَ عَمِقْ تَعْلَمْ تَحْلَو ازِي خُطر آشا قُور زیادِ شِحْجَارِج تَعْلَغُ وَأَتْنَایَا قُور زیادِ شِحْجَارِجِ نِجُو وَأَتْنَایِ حَلَاكِ مَاشِرِ چُونگِس مَاشِرَسْمِ چُونگِس لَا تَعْدَادْ مِسَالٍ مُوجُود امن لِا تَعْدَادْ مِسَالًا اَخْ انسان پَنْنَوْ چِشْمُو مشاہد شکران کیونکشا اکیس انسان اس کتر پور بیتر کن اکیس انسان چھو نچو بیتر حالات چھتا ہی برونٹ کن مقتل دیش ایس زمان جہل اکوشی کری بسات قوری ہن شیش ایس واتان چھ ایس شکسان روئی سیئی اور انسان چھو آسان عمسات زبردست شراردست کیسا جرم گو خانداری زائی کور ایسی سور ایسی بیس کران دعوی امتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکن نفعا اللہ تعالی شکران کریم بیان فرمان توی چونو زانان تونی مل یا تونی اولاد یا مزقوش تونی کتر زیاد نفع دنو سوری زانان حضرت اللہ جل شان حالات چھو نسان امسا تکوری ہن شش وجر اب اسی رویس یہی گسان کاش امیس رب سنجس فرمان اس پر ایمان آش جہا رب چھو فرموان اور رب چھو یہ کلام فرمو تمسا تیمسا 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 نچون تنمیون وجودوس وما من دابتی اللہ علی اللہ رزقوها کانچسو جاندار یستیت زمین اس پر پکی کائنات اس موس بریت کان جاندار امس این رزک جیز ضمدری ہے اس موس پانس پتح حضرت اللہ جل شان بشارت عطا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان معیف الجنہ یہ انسان آشی مسید جنت اسمز اللہ تعالیٰ اشی نبی سن صحبت نسیب ربا استجی جنت اسمز نبی سن صحبت نسیب تکاجی اگر یت قائنات اسمز اشتی اشتی ات زمرس مزیمو انشاءاللہ اشتی سانی کامی بیز علامت ویمسات اکسی نسان نس اللہ تعالیٰ یہ نامتی اولاد عطا کرانے چونکہ یہ ایک حساس موضوع دی یہ ایک زیوٹ موضوع البت زمان کی اعتبار کرپ کیچن مسئلن وزاہت یس آج سانیس معاشرس یس آج سانی معاشرس تکاجی بانیومت کی امسات اکسی نسانس اللہ تعالیٰ اولاد چو عطا کرانے آج یس آج سانیس معاشرس مز اخلو کی توازن بگڑیو اتمس شو گننک زمدار مولد موج اولاد پود کرنچو دریند سنت کامتی جنگلس مز دریند آسان ستی چو اولاد پود کران اور پت چو سو دریند امی باوجود کہ ہم اس کو دریندہ کہتے ہیں ستی چو پانیس اولاد کو ریزکو انتظام کران دریندہ آسان چریندہ آسان پریندہ آسان اور یہ دیو دیشن نباوان انسانتی مگر اللہ تعالیٰ انچو انس انسانس فرمومت وَلَقَدْ كَرَّمُنَا بَنِي آدھم اشکر امیس بھنی آدھم اس تکریم امی تکریم اکتاکاز چو کہ یہ گوز نا آسان دریند سنت پرد حیوان سنت پرد شرپ پانیس اولاد سنتی ریزکو تلاش کران بلکی یہ گوز امیس بناون اک انسان یہ گوز امیس پانیسی ہو اک اکل من انسان بناون یہ اکل من انسان پگا امیس مولیس خدر آسان ونان رب برحم هما کما رب یانی سقیرا یہ معاشرس چاہ گو آس یہ معاشرس یہ قطب ہوت آس یہ پانیس پانیس بنان چی امتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانیس نسبت اسلام اس کن کران چی مگر اسلامی تعلیب من چن تمن سفر تنسان اور یہ از اس معاشرس مشان چی از کس مول موچن پانیس اولاد سنتر پانیساری دولت خرج کران مگر امیس انسانس امیس اولادس امیس اولادس امیس سانی درجی دن یہ چھو کمان امیس اولادس انسان بناون یہ چھو کمان اور یہ اس اچ آز پرنی زندگی مزید ڈیوٹی نظر انداز کرن اور یہ اس مسئلہ انکس سنیس معاشرس مزید در پیش چھو یہ تمہارے گروں کی کہانی ہے تکایج اشچ پتیم کیسز یوان کنیسار چو مولیس آسان زدنے چی ترنے چی آسان یا کوری چی آسان آئے روشی میں کیسز یوان کی نیچو چو کران شکایت مولیس میون مولشی چی آسان بوڑھ کئی بوزان گوڑنڈی کے سپس موچی آسان دوی میں سپس موچی آسان مگر گرس مز کران یہ حق تلفی کران یہ گرگر کی کہانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتقو اللہ وعدلو بین اولادکو اللہ تلس پوچو پنن اولادن درمیان کرو عدل کونسات چی ایس شعورن یا گیر شعورن بوون کونسات چی گیر شعورن کونسات چی گیر شعورن کونس اولادس حق تلفی کران مثال دنبا اگر کونس مولیس نیچی زچی آخ نیچو دراؤ علک با آخ نیچو چو مولیسی مول جیوان تیش اسم یمتی بیس مولیس نشتی ہیں ایسیڈس آسان کیا پوس آسان یا کانتی چیز آس ایچی ایس نیچیس ایم مجب کران محروم دبان یا صدراؤں میں نا فرما گلتی چھے اتنی اش چھے کران گلتی ہوں اصلاح گلتی سے اولادس پیسے اللہ و تعالی پنن حقوقن ہوں مگر مولش دی پیسے اللہ و تعالی پنن حقوقن ہوں اگر اولاد پنن حقوقن مز کوتہ ہی چھو کران تایم مطلب گونے کسی جاک گلتی ان جواب گلتی سی مولش عدل کرن اولادس چھے فرما برداری کرن اولادن کرن فرما برداری مگر چکیاج کارک پتہ چکیاج کارک پتہ ظلمک سلوک امیس اولادسی بگا پرچی اللہ و تعالی چید اور امیس اولادس دی یمسات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان گر اتتقو اللہ واع دلو بين اولادکو کہ اللہ تعالی سکوچو بینن اولادن درمیان کریو ادل اکیس حدیث اس مجھو آمود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننن نسائی اسم سننن احمد اسم حدیث تریلت کر بیان رسول کریم صلی اللہ اتتقو اللہ اع دلو بين اولادکو اع دلو بين اولادکو اعدلوا بين اولادكم بانن اولادن درمیان کریو عدل سنن ابي داود اسم اس حدیث کہ اکسات او اکس صحابی امسناوس نعمان بن بشیر الانصاری رضی اللہ عنہم یہ اوہ در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتی کن ارز انحلنی ابي نحلن یہ نعمان بن بشیر امس اوہ ملیس ناو بشیر بن سعد الانصاری ام ملی اوہ امس اولادس اکس گفت دتمت انحلنی ابي نحلن اور بازی روایت اسم اسم از آمد نحلتن غلامن لہو یہ پڑھ آسو ملیس آسان گھڑ پچی دیوان نیچیز یا کنی ساچو مول انا نیچیز بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم یہ تی پانیس نیچیز نعمان یہ تی پڑھ آکھ حجی دیوان بازی روایت انماز آمد امدت امیس گولا خدمت خطر بازی روایت انماز آمد امدت امیس آکھ باغ تکر فقالت لی امی نیر سا گس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینجیز خدمت سمنز گس تیم تھاوک آت چیز سپڑھ گاوا کی میدود پانیس نیچیز آکھ گفتا انسنتم میعوی بشیر بین سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَكَ وَلَدٌ سِوَه؟ یم سبت بشیر بین سعد درکت من در�ور کاریم صلی اللہ علیہ وسلم آمد انسپس رسول اللہ علیہ وسلم أَلَكَ وَلَدٌ سِوَه؟ تچی امیس نعمانس بگرتی کا نجو تچی امیس نعمانس بگرتی کا اولاد قال قلت نعم اموال احنا سنیاز چی امیس بگرتی اولاد قال فکلهم اعتیت مثل ما اعتیت النعم امیس صاحب اس کر بیان حضرت رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اموال کی مجھن نعمانس بگرتی بے اولاد فرمویس فکلهم اعتیت منذ ما اعتیت النعمان اب نعمانس بگرتی کا قلت حضرت امیسی غیبت نعمانس بگرتی امیسی خود لائی اور آپ کیتش دی quiser اور امیسی بش्لید ابن سعد نصاری رضی اللہ تعالی ونان اللہ اللہ یعنی بہتش دی کچھ ہم person اکسی نشید نعمانس کے قلت نعم investigations قال صلی اللہ علیہ وسلم فأرجعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان امیس فأرجعوا یہ کرسا واپس حالانکہ دیائیش و بزمت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت یس انسان پانن گفت پانن حجی واپس لئے تم سے مثال چھے ایک اس بدترین حیوان سے مثال مگر اجنی شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمی صاحب اس فرماوان فارجعو یہ کرسا واپس اور بیسی روایت اس میں آمد فردہو اور بیسی روایت اس میں آمد فاتقو اللہ وعدلو بین اولادکم اللہ و تعالیٰ خوچو پنن اولادن درمیان کرو عدل اور بعضی روایتیں آمد کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمویم فلا تشہدنی اذن اگر چی پنن اولادن من صرف نعمانی سی گفت دیوان چک چوچکا ایسان اتپرد میں گوہ تھو فلا تشہدنی اذن اتپرد متاو میں گوہ اور بیسی روایت اس میں آمد فانی لا اشہدو علا جورن تکیازی ات ظلمس پچن گوہ روزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشی آسون ماشرہ امید اکسی کران اگر انتو ہے نیشیم کیس واتان چیم اگر یوانکی اشت نیشیم کیس واتان چیم اشتی نواتی واتپرد واتپرد جس پکان تمیس وات پرانکی بلچہ اشتی پت مختب گسان پنن سامین پنن سامین المزیم ساتھ اشی امی قسم شکایتی وان چیم اشتی پت گسان مجبورن وانا مجبور گسان وانن سکرد کی پنن گرن مزیم پنن کبر مزیم تکازی یس انسان نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کریتی ایکس اولاد اس دیب ایکس اولاد اس دیب روزی محشیر اسمز نئی اولاد بکار نئی اولاد بکار البت اطمی چو اخوین مسئل بنان کی اگر اخ انسان یسان چو امیس نیچ چو کان چیز زمین چو دکان چو بینک بیلنس چو اگر مول یسان چو پنن زندگی مز یہ چیز واطناون پنن اولادن درمیان اچھا جویز کنی چیز گھر جایز امیس سوالوک جواب چو مختلف آسا مختلف کیا جایز اچھا اکو جواب کی اچھا احس در کنشن اگر مولیس باسی کی منی چو کان اسید بو بگراویی پاکا پنن شرینمز یم ساتھ ای مقلوب بگرایید امپدوانس شر نیرسا وان چنی چیز گھری جاید کی آسک اولڈ ایج ہاؤز بنے مک نیر سنبال تیتی پنن جا امیس انسانس کھوٹ رچو پنن یہ پراپرٹی پنن یہ ایسٹ بگراو حرا تیکی آج پگای امسات کی سڑکی پڑھی زمدار آشی پان احت سورت سمنشن کلیتن اسلام اجازت جوان امیس انسانس یتنی چھ پگا مستقبل اسمس کھوٹ رپیڈ پاتھ پریشان گا سک البت اگر کان انسان امیس شو بحسن کمیچو پنن حاج دفجل یہ چیز پنن شوری یمگو سنبال یہ چیز تت سورت سمنشو شریعتی اسلامی اجازت جوان اور اشتشو دلیل بنان کہ یمسات بشیر بن سعد علانصاری رضی اللہ تعالی عنو پنن اولادن درمیان کانچی جسان اس گفت کرن اتنس کر امیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکای گائیدنس یہ فرمویس تکیاج دود امیس بلکی فرمویس تکیاج دود امسی اگر امیس اولادس دن آشها یا اولادس جفت دن آشها ناجیس تلکرها رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشان دی البت یہ چیز نشان دی اتنس آو کرن سآو کرن کی سکیاج دود اکسی باقی شرین کیاج دود اتتقو اللہ وعدیلو بین اولادکو اور اوش شریعتی اسلامی امیس بشان کی یتنیس ایسی وراث تک چپٹر الگ چو وراث تک چپٹر چو بنان یم سات انسان دنیا مزن نیران چو ایم آش پاچکن کان چیز درومت یہ وراث تک میلان مستحق است آتم مز جن آسان امیس تقسیم مز امیس مارن ورسن کون داخل اگر ام زیدگی مز آشی وشیت لکرمز سو وشیت خنو سان ناکی اگر یہ پنن ورسن مطلق آش ہا کش مطلق آشن کش اجلی بیس مطلق وشیت کرمز سئی نافذ کرنا البتر پنن اولادن پنن ورسن مطلق وشیت کرن چنو جو اجازت رسولی کری صل اللہ علیہ وسلم ہا پنن زیدگی مز اگر کان انسان پنن کان چیز بگرائی یہ چن وراث تکیر بلکی حباس من داخل گسان فکر اسلامی اس پر چو اللہ امی باب باب الحبا یا کتاب الحبا برحال وقت چنید اس جازت جوان بکر ایکی مسل وضاحت گیم ساتھ اگر انسان پنن زیدگی مز پنن کان چیز گفتش یسان کرن اولادن مز امیش رسولی کریم صل اللہ علیہ وسلم ہدایت رسمس کی یگش اطمس ادل کرن اتقو اللہ واعدلو بین اولادی کو اللہ تلس خوشو پنن اولادن درمیان کریو ادل یہ ادل کیا گو؟ اطمس اہلی علم زرائی وارتے جائے گو لفظ اللہ مطلب یہ من زنگی چی برابر یہ انگیج یا تنگی برابر اچھ ونان عربی پوچ یہ ادل ادل سوٹی چنی من دون انگیجن درمیان پرکتیو اور انکتقاسی بنان کہ اگر مول یسی پنی یا موج یسی پنی زندگی مز کان چیز اولادن درمیان تقسیم کرن امیش اگر نیچیت کوری آسن یہ ادل یہ برابر اس حصہ کوری دی اس نیچیت دی ایک تشریح چیز ادل بطلب کیا گو؟ برابر یعنی اگر کسی مولیس نیچیت تو یہ اکور چیز نیچیت آخ نیچیت آخ نیچیت آخ کور چی یہ کاری پنی پراپرٹی پنی زندگی بطوری حب زہست آخ ہز دی نیچیت آخ ہز دی کوئی تکیاجی اتقو اللہ وعدیلو بین اولادکم تقال چو بنان کی یہ من درمیان گا سی عدل گس اور اچ چیزیں چو سپورٹ کرن اخ حدیث یقین بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت مفضلن احداً في العطایا لفضلتو الاناث اگر ب عطایاں گفتنمز حباسمز کوش زاد دی مہا تلقیمها تورن لو کنت مفضلن احداً في العطایا لفضلتو الاناث اگر ب باست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتنمز کوش زاد دی مہا لفضلتو الاناث صلی اللہ علیہ وسلم اچھ اخت تشریح کہ اگر انسان پندیس زندگی مز کانچیز یا سانچو تقسیم کرن اور میکر وضاحت کی یکمیس انسان سپس کرن ہمیس باسی کی پاگا گسگو پر ساڑکی پڑیونکے ہیں یل انسان انسان بگرائی امیس چو اسلام ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموان کہ یہ اس عطمس عدل کرن نچس تی میلی سوئی ہے اور کوری تی میلی سوئی ہے اچھ اخت رائی بیاک رائی اچھ اہل علم ادلس تشریح تیمچے فرموان کہ یم ساتھ اللہ وطالح وراست تقسیم کر ایک اس انسان سن مرن پتیس وراست تقسیم چی گسان اگر امیس انسان اخ نجوتا اخ تور آسی اتگسن ان ترہیس کرن زہیس ترن نچس آخیس تیری کوری اور اللہ وطالح سن یہ تقسیم وراست تیچی مبنی بر عدل بلکی چی عینی عدل اوچ باز اہلی لیں ونان کی اگر انسان یچی یہ کی نچس زہیس تیت کور آخیس دشوئی تیری چی جائیس تکایجی اتماس نس مجھو اکوئی لفظ اشمیلان اتقو اللہ وعدلو بین اولادکو اللہ وطالح سکوچو پرنن اولادن درمیان کرو عدل اور عدل سو دشوئی تشریشی اکوال تکایجی اگر اس لفظی طور شور عدل وقتقاض سو گو برابر برابر اگر اس وچان چی قرآن کریم اس مجھو اللہ وطالح وراست کر مستقسیم سچی مبنی بر عدل تاتنوش آمدی نجیس زہی سے دن کوری آخیس اور ات مسئلس مجھو یوتا او یونکس خلفشار سنیس معاشرس مجھو نوان گوڑنے تھے کہ مول چکران گلتی ہیں اسلام گلتی سن نجیس تھی پنیس آملان عملان مطلق پرسن مولی سی پنیان عملان مطلق پرسن البت اگر مول اینکس مقنائن سیفیمز آشی ملووس حتی کی یلی سپران چھو قرآنی کری مسمس اصل گس آسن ایکیس مل سن گردار دبا اگر نجیس ایشو بوث کران بچیس ایشو بوث کران بوث کرنس مجھو آسن ایکوان اوش صلیفی صالی مانکی اشھاس اوش پنیان اولادن بوث کرنس مجھو عدل کران اللہ اچھا اکھا دلی چاہا اچھا اکھا دلی چیز انسانوں شعصن کنزاد اولادنمس ہور بن آسنس مگر صلفی صالحین ایس آپ حدیث پر عمل کری ونانکہ ایس ایس بچن بوس کرنس منس کے عدل کرا سورہ یوسف قواقہ ابو جی تتمس کیا گو آکرکار کیا جی گئی یوسف علیہ السلام سے وہی تیمسی دشمن بنے ساتھ تیمون اذ قالو لیوسف و اخوہ احبو الہ ابینا مننا یہ ہوئی حسد بو پود ساتھ تیمون باشی ہو یوسف تا حسن بوئی بن یامین یہ مشی سانی کھو دی زیادی سنی سباب سبچ ترٹ نتیج دراؤں کی پنی و بائی و کرسجش اس کو ٹھکانے لگا دی یہ مشی اللہ تعالیٰ نے اچھین مواقعات یا احادیث ان منزین مواقعات اس کتر آمد امی موجب کی اس کس بناولی ہیم چیز مشعلی را ایک مسئل چو یہ دنس کہ اگر کنسات کش انسانیس باشی کھا اولاد چو جاد دزر کرا زاد چو مستحق تھا اچو اقواقا میلان کہ امساتی کائنات مستشریف نیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امدد پنی قوری عائش صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اشرینا جدادا من التمر اک باغ ات اشرینا جدادا یعنی تقریبا زتو کوئنڈل خزر واسا ابو بکر صدیق چو پان میں قوری عائش صدیق نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم وفات پت یہ باغ پہکین جوان حالانکہ ابو بکر صدیق صدیق بیاکور اسما ابو بکر صدیق 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 نیچی عبداللہ بن عبی بکر محمد بن عبی بکر روایت المسل کن جائے اسم اعلان کی امسات ابو بکر صدیق عائش صدیق صدیق باغ دو تیم دوت امسات باقی انتیبا البت واقعات مطلب چھے اہلی ونان اہلی ونان کی اچھن سند صحیح کی اگر ایسے وہیں ماننا ہوتی کہ ابو بکر صدیقا حسد دوت مار اہل علم چھے توجیح کران چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پت عائشہ صدیق اس زریعہ آمدنی سے گو ختم ام پت اس مل چن جمد دی اور مل کر امسات پننن زمداری نبانش کوشش ام دوت آئیش صدیق اس پننن اولادن مقابل یہ باغ کہ امسات امس ضرورت پر یہ ہے کہ پننن ضروریات پور کرد اور اوے چھے اس عنان کی اتنیش اہلی علیم یہ استنبات کران کہ اگر کنی ساتھ کسی مولی سے باشی کہاں بچی چون زیادہ مستحی کہاں آشی موزور آشی جسمنی طور یا کنی ساتھ چون مول کنیشی نیچیس ملازم لاغان امس امس پڑائی میں زیادہ خرج کران بیچ تھاوان گارہ کامی خود رو یہ چونکہ سانس اور امسات اگر مول یہ چی پننی پراپرٹی مز امس کان چیز علاو دیو اتمس چونکہ حرج انشاءاللہ چونکہ اس اقل یعنی زود اقل طاپی کا اس چون وقت دیوان اجازت کی یہ دست کیا کرو ہے ساری مسائل بیان البت اگر اللہ تلہن سہتی ایمان تو انشاءاللہ کن ساتھ کارو وزاحت اس مسلس دے انشاءاللہ تکایجی اس چی واریا مسائل جوڈیت تکایجی واریا ایشو چی پت بود گسان واریا مسائل چی پت گسان البت اکوئی کچی یہ چی جمہ قدب چی آسان یتمن چی آسان تذکیر یتمن چی آسان یاد جہنی فذکیر فإن ذکرا تنفع المؤمنی اس کرو یاد دیہنی کام آسان کو ساتھ نون گوڈ تھی ایڈ چی آسان شعوری طور گلتی کران ایڈ چی آسان گیر شعوری طور گلتی کران کام آسان گیر شعوری طور گلتی کران اللہ تعالی دیس توفیق کی پن قبر بچائی اللہ تعالی دین ایس پرید بزرق عمل کرو توفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین